موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز سکس پوائنٹ سکس کا لاسٹ پارٹ سوال کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ سکس پوائنٹ سکس کا لاسٹ پارٹ ہے اور کوئیسن نمبر تھری تک ہم لاسٹ لیکچر میں کور کر چکے اور نیکسٹ کوئیسن یعنی کہ کوئیسن نمبر فور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر فور میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ یوزنگ پرابلم نمبر تھری یعنی کہ جو پرابلم نمبر تھری میں جو کنڈیشن گیون تھی اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے اور یوز کرتے ہوئے فائنڈ این ایکوئیزن آف تھی ہائپر بولا ہم نے ہائپر بولا کی ایکوئیزن فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو گیون ہے وید فوکائے فوکائے کے ہمیں اس کے ورڈیسے یعنی کہ کوارڈیٹس گیون ہیں ایک فوکس یہ ہے اور دوسرا فوکس پوائنڈ جو ہے وہ 5,5 ہے ٹھیک ہے یہ فوکائے کے کوارڈیٹس ہمیں گون ہیں اور اس کے علاوہ ورڈیسے بھی ہمیں گون ہیں ورڈیسے مائنس 3 سکے روڈ آف 2 مائنس 3 سکے روڈ آف 2 یہ ایک ورڈیس پوائنڈ ہے اور دوسرا ورڈیس پوائنڈ بھی ہمیں گون ہے 3 سکے روڈ آف 2 3 سکے روڈ آف 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے باس question ہے کہ ہم نے problem 3 کی جو condition given تھی ٹھیک ہے اس کو use کرتے ہوئے اور یہ جو فوکائے پوائنٹس ہیں ورڈیس پوائنٹس ہیں ان کو بھی use کرتے ہوئے ہم نے equation of hyperbola find out کرنی ہے تو equation کیا تھی یا condition کیا تھی جو last question یعنی question number 3 میں تھی وہ یہ تھی PF distance PF distance minus PF' distance is equal to plus minus 2a یا 2a اس کو plus minus 2 ہے یہ question number 3 میں ہمیں condition given تھی ٹھیک ہے اور P جو ہے وہ کوئی بھی ایک point ہے set of points ہیں ٹھیک ہے P جو ہے وہ represent کر رہے set of points کو اور P کے coordinates x اور y ہمیں given تھے تو P set of points ہے set of points جس سے مل کے hyperbola کی shape بنے گی ٹھیک ہے اور اور وہ set of points ایسے ہیں جو اس condition کو satisfy کر رہے ہوں گے اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو جو ہمیں condition یہ ہوگی اور اس کے علاوہ جو values ہمیں given ہے فقائے کی ٹھیک ہے تو ان کو use کرتے ہیں اور equation of hyperbola find out کرتے ہیں تو جیسا کہ اس میں ہمیں جو ہے P چلے ہم ہمارے پاس ایک point ہے جس کے coordinates x اور y ہیں اور اسی طرح سے F جو ہے foci ہے ٹھیک ہے focus point F بھی focus point ہے تو F اور F بھی ہمیں given ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے right side پہ اس equation میں دیکھیں 2A A کی value ہمیں نہیں بتا ٹھیک ہے اس A کی value ہم نے پہلے find out کرنی ہے اس کے بعد ہم اس condition میں سب کی values put کریں گے اور ہم solve کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے تو چلیں A کی value find out کرنے کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں A ہوتا کیا ہے hyperbola میں اگر میں اس طرح سے ایک hyperbola design کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ 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 vertex points کلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ focus point ہے یہ بھی focus point ہوگا F اس کو اگر ہم کہیں گے تو اس کے بعد اس کے coordinates کیا ہوتے ہیں 1,0 اور اس کے coordinates کیا ہوتے ہیں minus 1,0 تو یہ A ہے ٹھیک ہے A کیا ہے focus point کا distance from center point ٹھیک ہے یا پھر اگر دو focus points کے درمیان میں بلکہ یہ focus point ہے ان focus points کے درمیان میں جو distance ہے اس کو 2 A کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی center سے A distance ہے اور اس کا focus point کا distance center سے A ہے تو دونوں کو جب add کریں گے تو یہ distance ہے 2 A بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یعنی کہ دو focus points کے درمیان اگر distance فائدوٹ کر لیں تو ہمارے پاس 2 A کی value آجاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لکھ سکتے 2 A کس کے equal ہے distance between distance between بلکہ میں یہاں پر غلطی کر رہا ہوں focus points جو ہیں مائنس c 0 اور c 0 ہوتے اس کے coordinates ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا اس طرح کا جو بھی hyperbola ہوگا اس کے جو focus کے coordinates ہیں minus c 0 اور plus c 0 ہیں تو غلطی میں نے کیا یہ غلطی تھی ٹھیک ہے vertices کے جو coordinates ہوتے ہیں وہ minus a a,0 اور a,0 ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو distance between two vertices ہوگا یہ بنے گا distance یہ two a کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں کہ دو vertices کے درمیان ہم distance فارب کر لیں ٹھیک ہے two a is equal to distance between vertices تو vertices کے coordinates ہمیں یہاں پر given ہیں vertices coordinates کون کون سے ہیں ایک vertex پانٹ یہ ہے ایک vertex پانٹ یہ ہے ان دونوں کے درمیان ہم distance فائنٹ کر لیتے ہیں جو کہ two a equal ہو جائے گا تو چلیں ہم فائنٹ کر لیتے تو distance فارمولا ہم use کریں گے مائنس 3 سکر روڈ آف 2 کا جائے اس کا ہول سکر ہو جائے گا اور پلس وائی کو نیٹ کا ڈیفرنس 3 سکر روڈ آف 2 مائنس 3 سکر روڈ آف 2 ٹھیک اس کا بھی ہول سکر اور اس کے اوپر سکر آجے گا ہول سکر روٹ is equal to 2 a equal اس طرح سے آجے گا کہ 12 کے equal یہ distance آجے گا 2 a equal to 12 آجے گا اس کے بعد جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا یہاں سے ہمارے 2 a کی value آج چکی ہے اس کو ہم نے اس لئے use کیا ہے the distance between vertices 2 a ہے اس condition کو ہم نے use کیا اور 2 a کی of hyperbola find out کرنی ہے تو اب ہم کیا کریں گے فوکائے کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے جو condition ہے اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے جو condition کیا ہے جو equation number 3 condition ہم نے use کرنی ہے یہ condition اس کو اب ہم use کرتے ہیں اس میں 2 a ہم put کرتے گے اس کی value 12 اور pf اور سب سے پہلے میں pf لکھتا ہوں pf is equal to x minus minus 5 کا سکر بلکہ اس کا whole سکر بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد plus y minus minus 5 کا whole سکر اور اس کے اوپر سکر روٹ تو یہ pf میں نے distance فائنٹ کیا اس کو اگر ہم solve بھی کریں تو یہ بنتا x plus 5 کا سکر اور plus y plus 5 کا whole سکر اور اس کے پر whole سکر روٹ pf ڈیسٹنس اسی طرح سے pf distance بھی ہم فائنٹ کر سکتے pf distance pf distance بھی آپ distance فرمولا use کرتے ہوئے فائنٹ کریں گے تو x minus 5 کا سکر plus y minus 5 کا سکر اور پلس 5 سکر پلس y پلس 5 سکر اور اس کے اوپر whole سکر اور minus pf distance pf distance جو ہے وہ x minus 5 سکر پلس y minus 5 سکر اور اس کے اوپر whole سکر root is equal to plus minus 2 a plus minus 2 a کی value جو ہم نے فائنٹ کی تھی 12 وہ یہا پر پٹ کر سکر لے دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے یا پھر پہلے اس کو اس طرح سے rearrange کر لیں کہ x plus 5 ka سکر plus y plus 5 ka سکر اور اس کے اوپر سکر root is equal to plus minus 12 اور یہ plus سکر root of x minus 5 سکر plus y minus 5 سکر مطلب ایک سکر root میں root سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا آپ سکر لیں right سائٹ کا بھی آپ سکر لیں ٹھیک ہے تو سکر بوت سائٹ کر اس کو آپ solve کریں تو after solving ہمارے پاس جو equation آجائے after solving equation ہمارے پاس بن جائے 11 x سکر minus 50 x y plus 11 y سکر plus 504 is equal to 0 تو یہ equation جب ہم solve کر چکے ہوں گے اور یہ ہمارے پاس جب equation آجائے گی تو یہ equation of hyperbol ہے جو ہم نے اس question میں find out کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہ تھا question number four اب ہم next question پر چلتے question number five question number five statement دیکھتے ہیں question number five میں کیا کہا گیا for any point for any point on the hyperbola the difference of of its distances from the points points ہمیں given ہے ٹھیک ہے 2,2 ایک پوائنٹ کے کوارڈنیٹس ہیں اور دوسرے پوائنٹ کے کوارڈنیٹس 10,2 یہ پوائنٹس ہیں تو اس 6 ٹھیک ہے تو ہم نے find کیا کرنا ہے find an equation of hyperbola یہ بھی تقریباً اسی طرح سے ایک question ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ہم نے کہا گیا کہ find any point on the hyperbola for any point on the hyperbola کوئی بھی ایک point ہے اگر ہم کہیں ٹھیک ہے تو difference of its distances from the point this and this is 6 تو یعنی کہ اگر ہم اس point کا یہ points لے لیتے ہیں اور distance اگر ہم find it کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا difference لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا difference آئے گا وہ is equal to 6 آئے گا مطلب اگر میں کہوں کہ یہ دو point جو ہمیں given ہے ایک f point میں اسے کہہ دیتا ہوں 2,2 کو ٹھیک ہے اور ایک کو میں کہہ دیتا ہوں f' 10,2 کو مطلب یہ دو point سے میں given ہے تو اس کو میں نے ایک کو f کہہ دیا ایک کو f' کہہ دیا اور for any point جو وہ کہہ رہا ہے تو for any point ہم x,y لے لیتے ہیں کوئی بھی ایک point ہے جس کے coordinates x,y ہیں اب اس point کا distance from these two points ٹھیک ہے وہ find it کر کے اس کے بعد ان کا جو difference ہوگا وہ equal to 6 ہوگا یہ چیز ہم نے لکھنی ہے مطلب کہ اگر میں اس کو ایک equation کی form میں لکھوں تو equation ہمارے پاس یہ بنتی ہے کہ pf distance اگر میں find it کروں اور pf' distance میں find it کروں ٹھیک ہے ان دونوں کا difference جو ہے وہ equal to 6 ہوگا یہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس طرح سے pf distance فارمول کر لیتے ہیں اس p اور f کو use کرتے ہوئے تو یہ بنجھے گا x-2 کا square plus y-2 کا square اس کے اوپر square root یہ distance formula use کے بنے اور اس کے بعد negative sign اور pf' distance اب p اور f' point کو ہم use کریں گے x-10 کا square plus y-2 کا square اور اس کے اوپر hole square root is equal to 6 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں condition given تھی اور یعنی کہ جو بھی given تھا ہم نے اس کو use کیا اور یہ equation ہمارے پاس آئی ہے اب اس equation کو ہم نے solve کرنا ہے solve اسی طرح سے جس میں 2 square roots سارے ہوتے ہیں ہم کس طرح solve کرتے ہیں کہ x square root کو میں right side پہ لے جاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ ہر ایک side پہ single square root رہ جائے ٹھیک ہے 6 plus x x-10 ہے یہ x-10 بلکہ اس کو میں ٹھیک کر کے لکھ لیتا ہوں x-10 کا square اور plus y-2 کا square یہ ہمارے پاس جو equation آ جاتی ہے اس کے بعد آپ سکرینگ بہت سائٹ کرنا ہے اور اس کو یعنی کہ اس equation کو solve کرنا ہے تو after solving جو ہے after solving this equation ہمارے پاس جو equation آئے گی ٹھیک ہے simplified form میں 7 x square minus 84 x minus 9 y square plus 36 y plus 153 is equal to 0 یہ ہمارے پاس equation آ جاتی ہے جس کو ہم کہیں گے ہے کہ یہ hyperbola کی equation ہے ٹھیک ہے equation آف hyperbola اور جو کہ ہمیں اس question میں required تھی تو یہ ہم نے hyperbola کی equation یعنی کہ question number 5 بھی ہم نے solve کر لیا اب ہم next question پر چلتے ہیں question number 6 question number 6 کی statement کیا ہے وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں two listening posts دو posts بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو کہ listen کر رہی ہیں ایک sound کو ٹھیک ہے hear hear the sound of sound of an enemy gun an enemy gun مطلب کہ army کی دو posts ہیں اور دونوں posts پہ enemy کی gun کی جو firing ہے ٹھیک ہے اس کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمیں given کیا ہے the difference 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 in the time is one second is one second اس کا کیا مطلب ہے کہ آواز تو دونوں posts پہ سنائی دے رہی ہے لیکن ایک post پہ آواز ایک سیکنڈ پہلے سنائی دیتی ہے اور دوسری post پہ اس سے ایک سیکنڈ پہتی ہے یعنی کہ دونوں میں time کا جو difference آ رہا ہے ٹھیک ہے sound کے پہنچنے کا تو وہ one second ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا given ہے if the listening post if the listening posts دونوں posts جو ہیں are fourteen hundred feet apart feet apart یعنی کہ دونوں جو posts ہیں ان دونوں کے درمیان جو distance ہے یا ان دونوں کی درمیان جو دوری ہے وہ fourteen hundred feet کی ہے تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے write an equation of hyperbola write an equation of hyperbola hyperbola کی equation آپ نے لکھنی ہے passing 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 through the position of through the position of enemy gun مطلب hyperbola کی ہم نے equation لکھنی ہے جو کہ hyperbola enemy gun پہ سے پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی ہم نے equation لکھنی ہے hyperbola کی اور اس کے علاوہ ہمیں جو given ہے وہ کیا ہے کہ sound کی speed ہمیں given ہے کہ sound travels travels one zero eight zero feet per second جو ہے وہ travel کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس ساری جو given conditions ہیں ٹھیک ہے ان کو use کرتے ہوئے equation of hyperbola لکھنی ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں given ہے کہ if the listening posts are fourteen hundred feet apart دو points ہیں یا posts ہیں ایک post یہاں پر ہے ایک post یہاں پر ہے ان دونوں کے درمیان جو distance ہے وہ fourteen hundred feet ہے مطلب یہ distance جو ہے وہ کتنا ہے fourteen hundred fourteen hundred feet ٹھیک ہے دو posts کے درمیان distance تو اگر اس کو میں xy axis میں plot کرنا چاہوں تو میں اس طرح کروں گا کہ یہ y axis ہے اور اس طرح سے یہ x axis ہے ٹھیک ہے تو یہ points جو ہیں x axis پر لائے کر رہے ہیں اور دونوں جو posts ہیں وہ x axis پر لائے کر رہی ہیں اور اس کے coordinates میں لے لیتا ہوں c minus c,0 اور اس کے coordinates میں لے لیتا ہوں c,0 ٹھیک ہے اس طرح سے اگر میں یہ points لے لیتا ہوں تو ان دونوں کے درمیان کا distance ہمیں fourteen hundred given ہے ویسے اگر یہ coordinates ہوں c,0 اور minus c,0 تو اس کے میں distance formula use کر کے یہ distance calculate کروں تو یہ two c بنتا ہے یعنی کہ two c is equal to fourteen hundred feet بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو time کا difference ہے وہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ time جو ہے ایک post پہ اگر t seconds میں سنائی دیتا ہے تو دوسری report میں ایک second پہلے سنائی دے دے گا minus t minus one آپ کر لیں ٹھیک ہے t minus one seconds تو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں t seconds میں یہاں پر آواز سنائی دے رہی ہے اور یہاں پر t minus one seconds میں آواز سنائی دے رہی ہے اس post پہ ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ ہمیں question میں given تھا کہ جو difference of the time ہے is one second ہے وہ ہم نے difference یہاں پر رکھ لیا اس کے علاوہ جب two c is equal to fourteen hundred ہمارے پر آ چکے ہیں تو c ہم find root کر سکتے ہیں fourteen hundred divided by two یعنی کہ seven hundred آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے c square اگر میں find root کرنا چاہوں تو forty nine and tetra zeros اب enemy کی جو position ہے enemy کے gun کی جو position ہے وہ ہمیں ابھی نہیں پتا تو ہم کہتے ہیں کہ suppose یہاں کہیں پہ لائک کر رہی ہے ٹھیک ہے enemy کے position تو اس کو پی پوائنٹ کر لیتے ہیں اس کے coordinates x اور y کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ position of enemy gun جو ہے وہ پی پوائنٹ پہ ہے تو ہائپربولا پہ بھی کس طرح سے بنے گی کون سا ہائپربولا ہم use کر رہے ہیں ٹھیک ہے x square over a square minus y square over b square is equal to one یہ ہائپربولا اگر ہم use کرتے ہیں تو پھر pf distance جو ہے minus pf distance is equal to two یہ condition تو ہائپربولا کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب pf distance ہم کس کو کہہ سکتے ہیں اگر time کی form میں لکھنا چاہوں تو ہمیں جو given ہے one zero eight zero time یا one zero eight zero seconds جو ہے feet one zero eight zero feet per second ٹھیک ہے تو minus one zero eight zero one zero eight zero into t-1 دوسرے post کا time جو ہے one zero eight zero t-1 ٹھیک ہے تو یہ time کی form میں میں equation لکھ رہا ہوں is equal to two a بن جائے گا یعنی پی ایف کو میں نے time کی form میں یہ لکھا پی ایف ڈیش کو میں نے time کی form میں یہ لکھا تو اب اس equation کو آپ solve کریں گے تو solve کرنے سے ہمارے پاس جو ہے two a کی value آ جائے گے two a کی value کیا آئے گی وہ one zero eight zero کے equal آئے گی ٹھیک ہے two a کی value آئے گا اگر ہمارے پاس آ چکی ہے تو a کی value تو ہم find root کر سکتے ہیں two سے divide کر دیں ٹھیک ہے وہ five forty بن جاتی ہے تو اس سے ہم a square اگر find root کرنا چاہیں a square is equal to two nine one six ڈبل zero بنتی ہے value اب ہم یہ کریں گے کہ جو equation ہے c square is equal to a square plus b square یہ میں اس لئے use کر رہا ہوں کیونکہ اب ہمیں b کی value بھی چاہیے c کی ہے اور a کی بھی ہمیں اب ہم find کر چکے ہیں تو b square is equal to جو ہے وہ c square minus a square بنے گا تو یہاں پر ہم put کر دیتے ہیں seven hundred کا square minus جو ہے five forty کا square is equal to b square ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے b square کی value جو ہے وہ equal آ جائے گی one nine eight four ڈبل zero b square is equal to this one اب جو ہائپر بولا کی equation کیا تھی x square over a square minus y square over b square is equal to one اس میں a square اور b square کی values آپ put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گی x square over a square کیا تھا two nine one six ڈبل zero minus y square over b square b square ابھی ہم نے find out کیا one nine eight four ڈبل zero is equal to one یہ required equation of hyperbola ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں اور یہاں پر ہماری exercise 6.6 بھی ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس لیکچر کا ٹائم بھی complete ہو چکا ہے تو یہاں پر اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں